کل میں سوچ رہا تھا کہ اب کس موضوع پہ کل کا خطبہ دوں اس قسم کا کچھ خلا محسوس ہوا جیسے اچانک چلتے چہلتے رہت کھڑا ہو جائے تو ایسی خموشی ہوتی ہے جس میں خیالات بھی خموش ہو جاتے ہیں تو رات دعا کر کے سویا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جس موضوع پہ چاہے وہ خطبہ دلا دے میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا صبح آنکھ کی سالت میں کھلی کہ حضرت عبدس مسیح معاود علیہ السلام کا تقوی سے متعلق ایک شیر بڑے زور سے زبان پر جاری تھا اس پر مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ تقوی کا مضمون کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اس کا کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر جماعت احمدیہ کی آئندہ ایک سو سال کی نہیں بلکہ ہزاروں سال کی امارت تعمیر ہونی ہے اس پہلو سے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے اس شیر سے روشنی پاتے ہوئے کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تقوی کی جڑ نیتوں میں ہوتی ہے اور اس پر میرا ذہن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف چلا گیا جس میں آپ نے جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے انم العامال وبنیات تمام عامال کی بنیاد نیتوں پر ہے پس در حقیقت یہ ایک ہی مضمون کے دو ایک ہی مضمون ہے طرز بیان مختلف ہے اظہار مختلف لفظوں میں ہوا ہے لیکن بین ہی ایک ہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے ہر انسان کے ہر عمل کی جڑ اس کی نیت میں ہوتی ہے پس اگر وہ جڑ تقوی ہو تو اس کے عامال کی تمام تر عمارت خواہ و سوریت تک جا پہنچے وہ خدا کے حضور مقبول اور حسین ہوگی کہ خوبصورت اور دلکش اور پائیدار عمارت تعمیر ہوگی اور اگر تقوی کی جڑ میں نیتوں کی جڑ میں نقص پیدا ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس پہلوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فربودہ نصیحت جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے اس کو پیش نظر ہو کر رکھ کر میں آپ سے آج کچھ کتاب کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں یعنی تمام روایت جو تھی اس کا سلسلہ چھوڑتے ہوئے اصل مضمون کا ترجمہ آخری راوی سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ممبر پر عام خطاب میں بیان فرمائی پس آپ کی روایت یہ ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا سب عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ دیا جاتا ہے پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر حجرت کی اور ان کی خوشنودی کو لیے اپنے وطن اور خواہشات کو ترک کر دیا اس کی حجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی لیکن جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر حجرت کی تو اس کی حجرت کی غرض خوضہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی قرار پائے گی جو اس کی اپنی نیت ہے اور اسے سواب میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا یعنی اپنی نیت کا پھارے جیسی بھی وہ نیت ہے اس کے مطابق اس کو ملے گا اپنی نیتوں کا خدا کے بعد سب سے زیادہ انسان خود واقف ہوتا ہے جب وہ غیروں کے سامنے اپنے ارادے بیان فکرتا ہے تو ہمیشہ پیچ و خم کے ساتھ بیان کرتا ہے ہمیشہ ان کو خوبصورت لباس میں ڈھام کر پیش کرتا ہے شاز ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے ارادوں کو منوان اسی طرح کسی کے سامنے رکھ دے ورنہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنی نیت کو چھپاتا ہے جس طرح جڑ کو مٹی سے ڈھامپا جاتا ہے اسی طرح انسان بھی اپنی نیتوں کو جو پہلے ہی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں مزید مٹی سے ڈھامپنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں دنیا کے تعلقات میں اکثر فطور واقعہ ہوتے ہیں بلکہ تمام تر فطور کہنا چاہیے ایک بھی انسانی تعلقات کا فطور میں خلل ایسا نہیں ایک بھی انسانی تعلقات کا فساد ایسا نہیں جس کی بنیاد نیت پر نہ ہو اور نیت میں اگر تقوی شامل نہ رہے تو پھر جو بھی درخت اس سے پیدا ہوگا جو بھی نشو لما پائے گا جو درخت بھی پھل دے گا وہ سارے پھل کڑوے اور گندے ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک مثال اس ارشاد میں ایک مثال نکاح کی مثال دی ہے ایک عورت ایک مرد ایک عورت کی نیت لے کر سفر کرتا ہے یعنی نیتوں کے سفر میں ایک عورت کی طرف روانہ ہوتا ہے وہی عورت اس کا مقصود ہے لیکن یہ مضمون چونکہ بہت ہی گہرا اور وسیع ہے اس مثال کو ستھیرہ سمجھیں اس مثال کے اندر انسانی تعلقات کے دائرے کا ایک بہت ہی وسیع حصہ زہر بیس لائے گیا ہے عورت کی طرف انسانی سفر کیسے ہوتا ہے اور کیا وہ ایک ایسی دیت ہے جو ہر شخص میں مشترک ہوتی ہے یا نیتوں میں فرق ہوتا ہے اس مضمون پر اگر آپ غور کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ذہن میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم شادی کی دیت کرتے ہو تو وہ شادی دنیاوی مناسب اور مرتبوں کی خاطر بھی ہو سکتی ہے خاندانی منصب اور خاندانی وقار اور وجاہت کی خاطر بھی ہو سکتی ہے اموال کی خاطر بھی ہو سکتی ہے اور وہ شادی حسن کی خاطر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ شادی دین کی خاطر بھی ہو سکتی ہے اس لیے میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اپنی شادی دین کی خاطر کیا کرو کیونکہ شادی کے معاملے میں نیتوں کا سفر صرف لڑکا یا لڑکی نہیں کرتے بلکہ ان کے ماں باپ بھی کرتے ہیں ان کی بہنیں بھی کرتی ہیں ان کا معاشرہ بھی کرتا ہے اور یہ سفر بظاہر ایک لڑکی کی طرف ہوگا یا ایک لڑکے کی طرف ہوگا لیکن اس میں قافلہ شریک ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے رخ پر اپنے رخ کو دوسروں پر ٹھونسنے کی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک قسم کی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے والدہ چاہے گی کہ میرے مزاج اور میری مرضی کے مطابق بہو گھر میں آئے والد اپنی سوچ کے مطابق یہ سوچے کہے گا کہ مجھے تو اس قسم کی بہو چاہیے بہنیں بھائی کے لیے اپنا ایک تصور جمعہ ہوئے ہوں گی اور بھائی ہمارے معاشرے میں کم سے کم سب سے آخر پر بجارہ آتا ہے جس کی خواہشات جس کی توانائیں خاندان کی چوکٹ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہیں اور والدین اکثر اپنی مرضی کو بیٹوں پر بھی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں بہنیں بھی ایسا کرتی ہیں لیکن لڑکیوں کے معاملے میں تو حد سے زیادہ یہ زبدستی کی جاتی ہے اور ناحق بچی کے حق میں مداخلت کی جاتی ہے لیکن آگے پھر لڑکے کی اور لڑکی کی اپنی تمنائیں اور آرزویں ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعد ازاں جب رشتوں میں خلل واقعہ ہوتے ہیں تو ان کا آغاز کیسے ہوا تھا بعض عورتیں اپنی جہالت میں یہ سمجھتی ہیں کہ بہو ایسی آنی چاہیے جس کو ہم جوتی کے نیچے رکھیں اور ہمیشہ اس کو زبدستی تابع فرمان رکھیں اور وہ صرف خاند کی خدمت نہ کرے بلکہ خاند کے باپ کی بھی خدمت کرے اس کی ماں کی بھی خدمت کرے اس کی بہنوں کی بھی خدمت کرے اور پھر اس سے آگے قدم بڑھا کر وہ کہتی ہیں کہ بیٹی بہو کے سارے خاندان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہیں ان کو معلوم رہنا چاہیے اور یہ احساس ہمیشہ ان کے دل میں جاگزی رہنا چاہیے کہ انہوں نے گر کے ہمیں بیٹی دی ہے اگر ہم نہ چاہتے تو ان کے بیٹی کو قبول نہ کرتے ہم نہ پوچھتے تو اور کس نے پوچھنا تھا رشتے کے انتظار مہتنے دیر سے بیٹھے ہو گئے تھے اس لیے ان ساری باتوں کا تقاضی یہ ہے کہ بیٹی ہی نہیں بلکہ بیٹی کا سارا خاندان بیٹے والے کے خاندان کے سامنے جھک جائے اور اس کے ساتھ پھر مزید مطالبے بھی دماغ میں آ جاتے ہیں بعض ماہیں کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے ماشاءاللہ اچھا تعلیم یافتا ہے ڈاکٹر ہے اس کو بیٹی ایسی بلنی چاہیے جو اس کی ڈاکٹری تعلیم کا کچھ مزید انتظام کرے یورپ کے سفر کا انتظام کرے امریکہ کے سفر کا انتظام کرے اور خواہ اس کے مابا اپنی جہداد بیچیں اپنے زیور بیچیں اپنے دامات کے لیے کہ مستقبل کو روشن تر کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں کے دیئے بجھا دیں لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں پھر بعض ساسیں یہ تصور جمعہ رکھتی ہیں کہ ان کی بہو ایسی آئے جو دولت سے گھر بھر دے ایک کار بھی لے کے آئے ایک فریج بھی لے کے آئے جوڑے لائے اپنی ساس کے لیے بھی اپنی نندوں کے لیے بھی ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی اور ہم بتا تو سکیں کسی کو کہ کس قسم کی بہو ہمارے گھر آ رہی ہے اس قسم کی جاہل عورتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی نہ صرف اپنی نسل کے لیے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے جہنم پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں اور یہی وہ جاہل عورتیں ہیں جو اپنی نسل کو خود جہنم میں جھونکتی ہیں وہ مائیں جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے وہ یہ مائیں نہیں یہ وہ مائیں ہیں جو ایسی بدنصیب ہیں کہ جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری یا جنت کی تمنہ کی لیکن اس کے باوجود ان کی بدوقتی ان کے پاؤں تلے سے ان کی اولاد کے لیے جہنم پیدا کرنے کا مجھے بن گئی اور سارے معاشرے کو دکھوں سے بھر دیا ایسی تصور والی عورتیں شاس کے طور پر نہیں ملتی بلکہ بڑی بھاری تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں پس نیت کا فطور ہے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اس نیت کو تقوی سے آپ بھر دیں تو یہی زندگی جنت بن جاتی ہے اس کے برعکس بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہو کے لیے نیک گن چاہتی ہیں نیک گن سے مراد ہے نیک اخلاق دیندار شریف التبع اور میں جانتا ہوں بہت ایسی مائیں ہیں جو پرام بھیجتی ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں آپ کی بیٹی سے پیار ہے بہت نیک فطرت ہے سعید فطرت ہے اچھی ہے ہمارے بیٹے کے لیے بھی اچھی ہوگی اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی ہوگی اس لیے آپ جس طرح چاہیں اس بیٹی کو رخصت کر دیں ہمیں اور کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں اور پھر اس بیٹی کو بڑی چاہت کے ساتھ گھر میں لاتے ہیں چاہت کے ساتھ رکھتے ہیں اس سے ایسا حسن سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ان پر فضا ہونے لگتی ہے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں فوت ہوئی ہمارے ملیر جعوید صاحب جو جلسہ سلانہ میں بڑی اسی آواز میں نظم پڑا کرتے تھے ان کی والدہ ہیں ان کی بہو کئی کئی مہینے کے بعد مجھے ملنے آئی اور ذکر کرتے ہی اس کی اس قدر روئی ہے اس قدر اس کی آواز گلوگوئی ہوئی کہ بات موسی نے نکلتی تھی میں حران تھا کہ ساز فوت ہوئی ہے اور اتنے مہینے بھی گزر گئے دو یا تین مہینے جتنے بھی تھے یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کیسی ساز تھی اس نے مجھے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اور میری کمزوریوں کو اس طرح نظر انداد کرتی تھی جیسے کبھی کمزوری مجھ میں تھی کوئی نہیں اور اس کی وجہ سے میری ساری ذنگی اس کے لئے دعا بن گئی ہے اور ہمیشہ میں اس کو دعا میں یاد رکھوں گی آپ بھی اس کے لئے دعا کریں ایک جرمنی کے ملاقاتوں کے درمیان بھی ایک بہو ملی وہ اس سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری ساز کا اس کی آنکھوں میں سے بھی آنس ہوا گئے زندہ ساز ہے اس کی وفات کا صدمہ نہیں تھا بلکہ محبت کی وجہ سے اس نے کہا آپ اندادہ نہیں کر سکتے کہ کیسی احسان کرنے والی ساز ہے کس طرح اس نے مجھے پیار دیا ہے اسی کی برکت ہے کہ ہمارا گھر جنت بن گیا ہے ایسی سازیں یقیناً وہ مائیں ہیں جن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ان کی پاؤں کی تنی سے جنت ہے بس ایک عورت کے کی نیتوں کا سفر آپ دیکھیں اس کا پہلا قدم فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے پس نیتوں کا میں فطور نہ ہونے دیں اور اسی سے ہمارے معاشرے کو جنت میں تدیل کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح والدین ہیں معنی والد ہے اس کی نیتوں کا بھی بہت حد تک دخل ہوتا ہے بعض والد چاہتے ہیں کہ ایسا رشتہ ملے جس کے نتیجے میں بیٹے کو نوکریاں اچھی مل جائیں خاندانی تعلقات حسب نصب کے ایسے ہوں کہ اس کے نتیجے میں عزت اور مرتبہ بلند ہو ایسا رشتہ ملے جس کے نتیجے میں اس کو جرمنی یا انگلستان یا امریکہ میں رہائش نصیب ہو جائے وضعی کے کئی قسم کے نیتوں کے فطور ہیں جو لے کر وہ اپنے خاندان پر اثر انداز ہوتے ہیں پیٹیوں کو رفت کرنے سے پہلے ان کی ماں ان کی بہنیں ان کی عزیز ان کے کان میں کئی قسم کی باتیں پھوکتے ہیں ان سے کہتے ہیں دب کے نہیں رہنا خبردار ہے ایک کوئی بات کرے تو دس جواب دو ایسی تیسی کوئی تو بات کرے تو دپٹے پہ ہارڈ ڈالے تو اس کی چوٹی پہ ہارڈ ڈال دو اور اس طرح دبکے سے رہو کہ شروع سے ہی سارا خاندان تمہارے نیچے لگ جائے اور پھر مسلسل کانفرنسز ہوتی ہیں بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے بیٹیوں کو گھر بلائی جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ساس نے یہ بات کی تمہاری نند نے یہ بات کی ایسا فساد ڈالو کہ خاند ان کی گتیں پکڑ پکڑ کے ان کو گھروں سے نکال لے اور یاد یہ دیکھو کہ خاند کہیں اپنے ماں باپ پر اپنے بھائیوں پر اپنے عزیزوں پر خرش تو نہیں کر رہا اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ رکو یہ تمہاری اولاد کا حق ہے جو وہ دوسروں کو دے رہا ہے غزی کے کئی قسم کی کانفرنسزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ بیٹی کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم بنا رہے ہیں پس قصور محض ایک صرف کا نہیں قصور بعض دفعہ دونوں طرف کا بعض دفعہ ایک طرف کا لیکن ہر دفعہ قصور نیت کا قصور ہوتا ہے اور نیتوں کے فطور جو ہے وہ دنیا میں یا جنت بن کر نکلتا ہے یا جہنم بن کر نکلتا ہے بیاشادی کے معاملات کو تیہ کرنے میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے یا ایوہ الناس اتقو ربکم یا ایوہ لذین آمن اتقو اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقولو قولا صدیدہ اور سیدھی بات کہو یہاں سچی بات کا لفظ کا محاورہ استعمال نہیں ہوا بلکہ سیدھی بات کا محاورہ استعمال ہوا ہے اور اس پر جہاں تک میں نے غور کیا ہے سوائے اس کے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جو نیت میں ہے وہ بات بتایا کرو اس پر پردے ڈھام کر بات نہ کیا کرو تو ذہانت بعض دفعہ سچائی پر ایک لباس اڑھا دیتی ہے اور جنگ کے دوران یہ نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے اور اسے خدا کہا جاتا ہے مگر عام بیعہ شادی کے تعلقات میں خدا تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا بلکہ سختی سے اسے منع فرماتا ہے اور یہ وہ آیت ہے جس نے اس مضمون کو آپ کے سامنے کھول کر رکھا کہ اے مومنوں تم بیعہ شادی کے لیے ایک دوسری کی طرح روانہ ہو رہے ہو رشتے ڈھونڈ رہے ہو رشتے تیہ کر رہے ہو ایک بات یاد رکھنا کہ سیدھی بات سچی بات نہیں سیدھی بات کرنا سیدھی بات وہ جو دل سے اٹھی ہے دل تک پہنچے اس میں کوئی خم نہ ہو کوئی بل فریب نہ ہو بین ہی جو دل کی بات ہے وہ ویسی بیان کر دو جس قسم کی لڑکی ہے تمہاری اسی قسم کی لڑکی بیان کرو تاکہ دشمن سوچ دیکھنے والے کو کسی قسم کا دھوکہ نہ لگے اس لڑکی میں ایک یہ بھی نقص رہ گیا تھا جو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا یہی حال لڑکوں کا ہوتا ہے اس لیمن میں نیتوں کے فطور کا ایک اور بھی تماشا ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے دونوں طرف کے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ دوسرے کی قرید کریں اور دونوں طرف کے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ اپنی قرید نہ ہونے دیں اب یہ قول صدید تو درکنار ٹیرے پن کی بترین صورت ہے لڑکے والے کی رشتے دار مائیں بہنیں وغیرہ اس نیت سے سفر کرتی ہیں کہ اس لڑکی کے اندر کوئی پرانی مرض بھی ہو کبھی پیدا ہوئی ہو کبھی بچمن میں آنکھوں کا ٹیر ہوا ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ بھی ہمارے علم میں آجا اور اس کو ہم سنبھال کر رکھیں جب چاہیں ان کو تانہ دے سکیں اور اپنی طرف کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہر بات پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تحقی جاتے ہیں نہ ادھر قولِ صدید نہ ادھر قولِ صدید اس کے نتیجے میں کیا ہوگا قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں کھولا اولو قولن صدیدیں یسلح لکم آمالاکم تم سیدھا سیدھی بات کرو گے تو اشلاح کی آمال کی اصلاح ہوگی ورنہ آمال کی اصلاح نہیں ہو سکتے پس اگر کچھ کمزوریاں بھی ہوں دونوں طرف اگر بات سیدھی کہی جائے اور صاف اور کھلی کھلی بات کہی جائے تو ان کمزوریوں کے دور ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور اصلاح کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان بنیادی طور پر بہت زیادہ نمائش وارا جانور ہے اور بہت زیادہ اپنے اپنے نقائص پر پردے ڈالنے وارا جانور ہے پس قولِ صدید سے کام لینے والوں کے لیے پہلی منزل بہت مشکل ہے بیعہ کی دلشتی رکھنے والے ماں باپ جن کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے جب دیکھنے والا آتا ہے اور مختلف حالات کا اجازہ لیتا ہے اس وقت یہ ساتھ بتا دینا کہ جی میری بیٹی کو یہ بیماری بھی ہے کتنے ماں باپ ہیں جن میں یہ حمد ہے پس وہ یہ بہت تلخ قدم ہے جو ان کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن متقی ضرور اٹھائے گا اور جو تقوی کی بناب پر یہ قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا خود کفیل ہو جائے کرتا ہے اس بات کو لوگ بھلا دیتے ہیں بار بار اس کو ہر طرف سے تانے ملتے ہیں کہ تم وہی جس کے یہ پڑتی ہیں یہ دورے پڑتے ہیں تمہیں اس قسم کی بیماریاں ہیں تم دھوکے کے ساتھ ہمارے گھر پر پھینک دی گئی ہو ہم تو تمہاری عدموں کی طرف بھی نہ کبھی دیکھتے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ تم اس بیماری میں افتلا لیکن جو شخص خدا پر توقل کرتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالی کی نصیت ہے کہ شادی بیعہ کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ قول صدیف سے کام لینا ہے قول صدیف سے کام لینے کی نیت کر لیتا ہے اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے یسلِ لَكُم آمَا لَكُم پس میں سب احمد جی گھرانوں کو نصیت کرتا ہوں کہ شادی کے وقت وہ ہرگز اس لالچ میں کہ کہیں یہ دیکھنے والا بھاگ نہ جائے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے عیوب کو چھپائیں نہیں بلکہ خود بتائیں کہ یہ کمزوریاں ہیں اس کے بعد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بسم اللہ اور اس کے بعد قبول کرنے والا پھر خود کم سے کم اتنی عقل تو رکھتا ہوگا کہ اس چیز پر کسی کو تانہ نہ دے عام طور پر جب بیماریاں اور تکلیفیں جاننے کے بعد پھر جو قبول کرتے ہیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کو حسن سلوک کی بھی توفیق بلتی ہے چنانچہ ایسے بھی لوگ میرے علم میں ہیں جنہوں نے بیماریاں دیکھیں ان کو پتا تھا کہ بہو جو گھر میں آنے والی ہے وہ کس کس عارضے میں مبتلا رہی ہے یا مبتلا ہے اس کے باوجود مجھ سے خود بعضوں نے ذکر کیا کہ ہماری بیٹیاں نہیں بیمار ہوتی کہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے بیمار بنا دے جس کو چاہے شفاہ آتا کرے تو بچی اچھی ہے نیک فطرت ہے ہمیں منظور ہے اور حیران ہو جاتا ہے آدمی کے خدا کے فضل سے ایسے نیک خدا تعالیٰ کے ایسے نیک اور پارسا بندے بھی موجود ہیں جو تقوی کی بنا پر بے آشادی کی فیصلے کرتے ہیں بعض دلال شکلوں کی پیچھے مرتے پھرتے ہیں کہ شکل ہوئی تو ٹھیک ہے ہماری زندگی جنت بنے گی حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ شکلیں تو صرف لباس ہیں بعض لباسوں میں نہایت منحوس لوگ قید ہوئے ہوتے ہیں بعض خصورت شکلوں کے ادھر ڈائنیں بستی ہیں اور اس کے برعکس بعض بدذیب پنجروں میں بڑے بڑے خصورت پرندے دیکھے گئے ہیں تو حقیقت میں دین ہی ہے جس کو فیصلے میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دین رکھا ہے جو ایک بہت وسیع لفظ ہے دین میں صرف مذہب شامل نہیں بلکہ مزاج آدات وغیرہ طرز زندگی وہ سب کچھ دین کے اندر داخل ہو جاتی ہے پس کفر جھوننا چاہیے ایسا جس میں ایک اچھے مزاج کی نیک فطرت پاک فطرت عورت ہو یا اسی طرح خامند میں بجائے اس کے دنیا کی وجاہتیں تلاش کی جائیں اگر یہ دیکھا جائے کہ نیک مزاج ہو حلیم تباہ ہو شریف نفس ہو پیار کرنے والا ہو دوسرے کی خوبیوں کی قدر کرنے والا ہو دوسرے کی بدیوں سے سرف نظر کرنے والا ہو خوصلے والا انسان ہو تو خواہ وہ نسبتاً غریب بھی ہو یا آغاز میں غریب بھی ہو اس ایسے شخص کے ساتھ لڑکی کو رخصت کرنا لڑکی کو جنت کے سکولت کرنے والی بات ہوا کرتی ہے اس وقت نہیں تو کچھ عرصے کے بعد خود اطلاع ان کے مالی حالات بھی درست فرما دیا کرتا ہے اور بہت سی برکتوں سے ایسے گھروں کو بھر دیتا ہے جہاں تک ظاہری شکل کے پیسے چلنے والے یا ان کو ظاہری شکلوں کو میار بنانے والے نوجوانوں کا تعلق ہے ان کا شکل کو اتنی اہمیت دینا ان کے لئے اور بات میں مزید مسائل پیدا کر دیتا ہے کیونکہ لڑکی کی شکل ویسی نہیں ہمیشہ رہا کرتی اور کچھ دیر کے بعد ایک شکل کو دیکھ دیکھ کر اسے دل بھی بھرنے لگ جاتا ہے وہ بیع سے پہلے کی دکھائی ہوئی شکل اور چیز ہے بیع کے چند مہینے کے بعد یا حمل کی حالت میں اسی بیوی کو اسی شکل کو دیکھنا یہ بالکل اور نظارہ ہے اور شکل کی تمنہ ان کے اوپر ایسی غالب ہوتی ہے پھر وہ باہر شکلیں تلاش کرتے پھتے ہیں اور ان کے گھر پر باز ہو جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ شکل کے ساتھ وفا پیدا ہو سکے وفا ہمیشہ گنوں سے ہوتی ہے وفا ہمیشہ حسن اخلاق سے پیدا ہوتی ہے خالی صورت سے کوئی وفا نہیں پیدا ہوتی ایک تو اسی لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیت فرمائی کہ ساری باتیں تمہارے سامنے خوبصورت لباس اوڑ کر آئیں گی کہ ہمیچہ ان لوگ کوئی کبھی تمہیں حسب نصب دکھائی دے گا کہ ہاں حسب نصب ہو تو پھر رشتے اچھے ہوں گے اور کبھی تمہیں مال دکھائی دے گا کہ ہاں مال ہو تو پھر رشتے اچھے ہوں گے کبھی بڑے مرتبے اور نوکریاں دکھائی دیں گی کبھی حسن تمہارے سامنے اپنا جلوہ دکھائے گا اور تمہارے آنکھوں کو خیرہ کرے گا مگر یہ ساری چیزیں عارضی اور فانی اور بحقیقت ہیں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ دین ہے حسن خلق ہے حسن سیرت ہے اگر اس کو تم اپناو گے تو تمہاری شادیاں کبھی ناکام نہیں ہوں گی لیکن جو ان کو بہتر سمجھتے ہیں ان کی ناکام نہیں ہوتی جس کا تعلق نیت سے ہے ایک ہی شخص اگر اپنی نیت میں دین کو داخل کرتا ہو اور دین کو اہمیت دیتا ہو تو اس کا رشتہ ہمیشہ بہتر ہوتا چلا جائے گا یعنی بیعہ شادی کے بعد نکاح کے بعد رخصانے کے بعد بچوں کے بعد جسم میں نحتاج بھی کر رہے ہوں گے لیکن جس کی نیت میں یہ بہ داخل ہو کہ مجھے حسن فطرت چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اطاف فرمائے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت میں بڑھتا رہے گا اور بیوی اس کی محبت میں بڑھتی رہے گی کیونکہ حسن فطرت ترقی کیا کرتا ہے حسن خلق ترقی کیا کرتا ہے وہ حسن فطرت اور وہ حسن خلق جس کی بنیاد خدا کی محبت میں ہو وہ ہمیشہ ترقی بزید رہتے ہیں لیکن جس کی نیت میں شروع سے ہی مال ہو یا اور باتیں ہو اس کے لیے یہ دین بجائے خوشی پیدا کرنے کے مصیبت بن جائے گا اس کے لیے ایک سہانے روح ہو جائے گا اور اس کو دین کوئی فائدہ نہیں دے گا پس آخری تان پھر اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ انم اللہ عمالو بن نیاتے جو باہر سے چیز نظر آ رہی ہے اس کی خواہ کوئی بھی اہمیت ہو اقلا آپ ثابت کر دیں کہ فلا چیز بہتر ہے جب تک سفر کرنے والی کی نیت میں وہ چیز داخل نہ ہو اس کا مطلوب نہ بنی ہو اس وقت تک اس کو کوئی فائدہ نہیں دے بعض عورتیں ایسی ہیں بیچاریاں بہت ہی خوبیوں کی مالک لیکن ساری زندگی یوں محسوس کرتی ہیں کہ وہ ایک لالہ سہراں ہیں سہراں میں کھلنے والا لالے کا پھول ہیں جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں خامد موجود ہے ساس موجود ہے دوسرا گھر بھرا پڑا ہے لیکن اس کی خوبیوں پر نظری کوئی نہیں وہ یا وہ موجود ہی نہیں ہے اور سخت محرومی کا شکار رہتی ہے اسی طرح بعض مرد ہیں بیچارے وہ بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن جس گھر میں شادی کرتے ہیں وہ دنیا دار ہے ان کے نظرین کی ان چیزوں کی اہمیتی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیندار ہے کوئی لیک فطرت ہے کوئی قدر شناس ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی لحاظ سے چالاک ہے کے نہیں سمارٹ نظر آنے والا ہے کے نہیں فیشن پرست ہے کے نہیں سوسائیٹی میں جاتا ہے کے نہیں سیاستدان ہے کے نہیں اس قسم کی چیزوں میں ان کو زیرچسپی ہوتی ہے چنانچہ آخری فیصلہ آپ کی زندگی کی کامیابی کا نیت پر ہی ہوگا اور پہلا فیصلہ ہے جس نے آخری فیصلہ بننا ہے کہ ایسا خاندان ہے جس کو میں ذاتی طرح جانتا ہوں وہ ایک ماں نے بھی مجھے خط لکھا اس بیٹے نے خود بھی خط لکھا کہ ہماری زندگی عجیب عجیرن بن گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا بڑی چاہت سے ایک لڑکی کو گھر لائے تھے اس خیال سے کہ بزرگوں کی اولاد ہے اور حضرت رسیم علیہ السلام کی صحابہ کی اولاد ہے اور ایسا خاندان ہے جس کو جو جماعت میں معروف ہے لیکن لڑکی ایسی دنیا پرست ہے کہ جب بھی میں دین کی خاطر قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ اندہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو گھر میں ایک جہنم بن جاتی ہے جو لگتا ہے کہ آگ لگا دی گئی ہے گھر میں سکون کو بچوں کے سامنے بولتی گند بکواس کرتی ہر وقت یہ تانے دیتی کہ تم لوگ مولویوں کے پلے میں کہاں سے پڑ گئی نہ عقل نہ سمجھ اپنے بچوں کی بھلائی اپنے ہاتھوں سے جماعت کے نام پر پھینکتے چلے جا رہا ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنا بھی حق ہے کوئی وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں خدا نے مجھے دی تھی وہ ساری میں نے اپنی اولاد کو بھی دیں اپنی بیوی کو بھی دیں ان کے لئے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی اس کے باوجود دل کی خصاصت کا یہ حال ہے اور دنیا داری کا یہ حال ہے کہ دین کی خاطر معمولی قربانی بھی گوارہ نہیں تو چونکہ یہاں دھوکہ ہوا ہے اس بیچارے کا سفر نیت کا سفر درست تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک انسانی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کچھ چھپانے والے چھپا لیتے ہیں دوسری کی نیت کا فطور ان بیچاروں کے لئے جہنم بن گیا کہ ایک کا تقوی کافی نہیں ہوگا تم دونوں کے لئے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو ورنہ ممکن ہے کہ ایک طرف کا تقوی زیادہ چلا جائے کیونکہ دوسرا فریق تقوی اختیار نہیں کرتا اور ایک کے ظلم کے نتیجے میں دوسرا فریق بھی مظلوم ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ آپ بعد یعنی جب خانہ کعبہ آباد ہو گیا اور آپ کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کا گھر آباد ہوا اور وہاں بلی رونو پھوئی اس عرصے میں کئی بار دوبارہ وہاں تشریف لائے اور وہاں حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جب وہاں تشریف لائے تو ان کی آپ نے حضرت اسمائل موجود نہیں تھے ان کی بیوی سے گفتگو کی اور یہ معلوم کیا کہ بیوی نہ مہمان نواز ہے نہ اور اخلاق سے آ راستہ ہے بلکہ ایک ایسی قسم کی چیز ہے جو اسمائل کی شایعہ نشان نہیں چنانچہ انہوں نے چونکہ جلدی جانا تھا حضرت اسمائل کسی لنبے سفر پر گئے ہوئے تھے اس لئے بیوی کو یہ کہا کہ جب تمہارا میاں واپس لوٹے تو اس کو کہنا کہ تمہارا باپ آیا تھا اور یہ نصیحت کر چلا ہے کہ اپنے گھر کی چوکٹ بدلو چنانچہ جب حضرت اسمائل نے یہ بات سنی تو فوراں اس بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ میرے باپ نے جو نصیحت کی ہے برحق ہے اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسی نیک اور پارسا خاتون تھی کہ اس کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعد رضاں اسی کے سنپ سے پیدا ہوئے کتنی اہمیت ہے اچھی اور نیک بیوی کو اگر اس وقت یہ کوئی اتراز کرتا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو کیا حق تھا کہ اپنے بیٹے نصیحت کرتے اور بیٹی کے گھر کو برباد کر کے وہاں طلاق واقعہ کروا دیتے تو اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ جو اہلاللہ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتے ہیں خدا تعالیٰ سے فراست پاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کون سی دوسری چیزیں بیمانی اور حقیر ہیں لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بیٹے کو وہ ویسی بیوی ملنی چاہیے جو آئندہ نصرے و نصروں کے لیے وہ ماں بنیں جس کے پاؤں کے نیچے سے جنت کے چشمیں پوٹ پڑیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ واقعہ رونما ہوا اور آپ کے فیض سے جو جنت کے سہلاب آگئے بنیان پر یہاں تک کہ قلزم بھر گئے جو سہرہ لقدق سہرات ہیں وہ سمندروں میں تبدیل ہو گئے یعنی روحانی لحاظ سے تو یہ دراصل اسی فیصلے کا اس فیصلے کو اس فیض میں ایک دخل حاصل ہے ایسے موقع پر اگر وہ کامل سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک بے دین بیوی کو اپنے گھر رکھ کر میں اپنی اولادوں کے لیے جہنم پیدا نہیں کر سکتا اس کو صاف کہنے پر تیار ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو کچھ مچ پر گزرے گی میں اب بے دینی برداشت نہیں کروں گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکثر بیویوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی کیونکہ ایسی بیویاں شوخیاں دکھاتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ خامند کمزور ہے وہ سمجھتی ہیں کہ خامند دین دین کی باتیں تو کر رہا ہے مگر اتنی اہمیت دین کو نہیں دیتا کہ مجھ سے جدا ہو جائے اور اپنے لیے دوبارہ ایک تنہائی کی زندگی بھی اختیار کر لے لیکن عظم کی بات ہے اہمیت کی بات ہے اگر خامند کی نیت جیسا کہ اس نے لکھا واقعہ تن دین کی تھی تو اتنا عرصہ تک سے وہ دیکھ رہا ہے کہ دین نصیب نہیں ہوا بلکہ دین کے برق صورتحال ہے تو پھر وہ خوب قصور وار ہے اس کا مطلب ہے اس کی نیت میں اگر ایک خیال شامل تو تھا دین کا مگر محض ایک سرسری خیال تھا اسے بنیادی حصیت داخل نہیں تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انم العمال بن نیاتے یہاں نیت کو بنیاد کے طور پر پیش فرمایا ہے ایک سرسری خیال کے طور پر نہیں اور بات تان اسی بات پر آکے ٹوٹتی ہے کہ انم العمال بن نیاتے اور اس کی بہترین تفسیر حضرت عبدس مسیح موض علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاہ ہے اور جب آپ نے یہ کہا تو الہامی مصرہ اس کے بعد یہ ہوا جو اس شیر کا دوسرا مصرہ بن گیا دوسرا مصرہ بن گیا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے خدا کرے کہ انہی بنیادوں پر ہم آئندہ اپنے معاشرے کی تعمیر کریں اور آئندہ آنے والی نسلیں صرف سو سال نہیں ہزاروں سال تک ان نعمتوں سے حصہ پائیں اور ہماری شکر گزار رہیں اور ہمیں دعائیں دیں اور اللہ تعالی اس فیض کو ہمیشہ ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے حق میں جاری رکھے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو